ایک ہزار ڈیڑھ ہزار کلومیٹر سے ایک آدمی آتا ہے کہ جی مجھے ووٹ ڈالو اور سارے مسلمان کہنا ہے ہاں جی ہاں اس کو ڈالو میں آپ سے پھر وہی کہوں گا قانون واپس کسانوں کا ہوا ہے الیکشن کے وجہ سے ہوا ہے اور وہی الیکشن ان کا ہے وہی الیکشن آپ کا ہے آپ کو بھی سونچنا پڑے گا اور نہیں سونچو گے پھر بگتنا پڑے گا ایک ہی بات ہے آپ نے دیکھا کسانوں کے تینوں قانون واپس لے لیے سرکار نے بڑا اچھا کیا لے لیے ہمیں تو اچھا لگا کسانوں سے کسانوں کے لیے جو اتنی لمبی لمبی کیلیں گاڑی تھی جو کانٹو دار تار لگائے تھے شاید باورڈر پہ بھی کئی نہیں لگتے ہوں گے سرحدوں پہ بھی نہیں لگتے ہوں گے جو ان پہ الزام لگائے تھے جو 26 جنوری پہ آپ نے دیکھا ہوگا اور پندرہ اگس پہ لال قلعہ پہ بڑے بڑے ٹینکر کھڑے کیے تھے جن کے لیے ان کے قانون واپس لے لیے کیوں لے لیے واپس کہ آگے الیکشن آ رہا ہے نا تو میں آپ سے بھی تو یہ کہوں گا الیکشن آ رہا ہے یا انہی کا الیکشن ہے الیکشن تو ہمارا بھی ہے بھائی اگر ان کے الیکشن کی وجہ سے قانون واپس ہو سکتا ہے تو آپ بھی تو الیکشن میں ایسا کام کرو جو قانون واپس ہو جائے جب ان کے ووٹ کی طاقت ہے تو آپ کے ووٹ کی بھی تو طاقت ہے یا خالی انہی کی طاقت ہے انہوں نے اگر سمجھ داری دکھائی ہے آپ بھی دکھائی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے آج جو دیش میں لوگ پریشان ہیں نا سارے قوم کے لوگ پریشان ہیں خالی مسلمان پریشان نہیں ہیں سارے پریشان ہیں سب مل کو جب الیکشن لڑیں گے سب مل کے جب ووٹ دیں گے اور کسی اچھے حکومت کو چنیں گے تو خود با خود حالات بدل جائیں گے اور اگر آپ اسی طرح لے کر ایک ہزار کلومیٹر سے کوئی آدمی آ جائے اور آپ وہ کہا کہ کہے مجھے ووٹ ڈالو بھئی یو پی میں آپ یو پی والوں کو رہنے دو کیوں بیچارے اتنے دور سے آ رہے ہو بھئی جو یو پی کے لوگ ہیں انہی کو رہنے دو انہی کو آپس میں سمل دے دو ایک ہزار ڈیرھ ہزار کلومیٹر سے ایک آدمی آتا ہے کہ جی مجھے ووٹ ڈالو اور سارے مسلمان کہنا ہے ہاں جی ہاں اس کو ڈالو میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کسانوں نے جو ووٹ قانون واپس کسانوں کا ہوا ہے الیکشن کے وجہ سے ہوا ہے اور وہی الیکشن ان کا ہے وہی الیکشن آپ کا ہے آپ کو بھی سوچنا پڑے گا اور نہیں سوچو گے پھر بھگتنا پڑے گا ایک ہی بات ہے ہمیں تو جناب سوچ سمجھ کے سارے کام کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو مجھے حالانکہ کہنے کو جینی چاہتا زیادہ مجھے کوئی سیاست نہیں کرنی مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے میں تو اپنا فرض ادا کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ میں ایسی بات رکھ سکوں جو ہمارے آپ کے فائدے کی ہے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے کسی پارٹی سے لڑائی نہیں ہے کسی حکومت سے لڑائی نہیں ہے بھئی حکومت والے حکومت کریں ہم مسجد میں امامت کریں آپ کا کام آپ کرو ہمارا کام آپ کرو ہمیں کوئی سیاست سے مطلب نہیں ہمیں کوئی کسی کو برا نہیں کہنا لیکن جو سچائی ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑے دیر کیلئے کہنا چاہتا ہوں میرے دل بہت دکھا ہوا ہے میں اپنی دکھ آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا اور بتانا بھی نہیں چاہتا لیکن اتنا کہوں گا کہ سمجھداری تو ہونی چاہیے نا ہمیں اگر ہم سمجھداری سے کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی ہماری تو ہمیں اللہ پر پک کا یقین رکھیں ہم نیک بنیں